بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیاری سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں کے حوالے سے جو سائنسی موجزات آج سامنے آ رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے کیونکہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب کو بتائی تھیں وہی باتیں آج کی سائنس تحقیقات کے بعد ثابت کر رہی ہے ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانداروں کا ذکر فرمایا ہے اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے ایک چھوٹی سی اور حقیر سی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سے نشانیاں موجود ہیں اور یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے مظاہر حق میں سے ایک عجیب مظہر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹی سی حقیر مخلوق میں کیا نشانیاں ہیں اور اس مخلوق کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے کہ مظاہر فطرت پر غور فکر کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں دنیا کے تمام جاندار اور بے جان چیزیں اپنے اندر ان نشانیوں کو لیے ہوئے ہیں وہ اس بات کو مناقص کرتی ہیں کہ انہیں بنایا گیا ہے اور وہ اپنے بنانے والے یہ تقلیق کار کی قوت علم اور فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں یہ انسان کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کام ملاتے ہوئے ان نشانیوں کی شناخت کرے اور اللہ کی تعظیم بجا لائے تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان جانداروں میں سے ایک مچھر ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ مچھر میں اللہ کی قدرت کی کیا نشانیاں موجود ہیں اور جدید سائنس نے اس حقیر مخلوق کے بارے میں کیا انکشاف کیے ہیں ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کا ذکر یوں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے جو لوگ حق کی بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں ناظرین مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے مگر اس پر بھی غور و فکر کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اسی لئے فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں ناظرین ذرا سا غور فرمائیں ایک جانب مچھر جیسی حقیر سی مخلوق ہے جن میں کچھ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل سے دکھائی دیتے ہیں یعنی جن کا سائز بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے اور کچھ بڑے ہوتے ہیں لیکن بڑے مچھر بھی سائز میں اور وزن میں کتنے ہوتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں ناظرین ایک جانب مچھر ہے تو دوسری جانب ہاتھی جیسی مخلوق ہے جو جسامت میں زبردست ہے اور جس کو جانوروں میں سب سے وزنی اور بڑا جانور سمچ جاتا ہے ناظرین ذرا گوھر کریں کہ مچھر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہی نظام رکھے ہیں جو کہ ایک ہاتھی کے اندر موجود ہیں مچھر کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں ہاتھی کو بھی آنکھیں دی ہیں ہاتھی کی بھی سونڈ ہے اور مچھر کی بھی سونڈ ہے اسی طرح ہاتھی خوراک کھاتا ہے حضم کرتا ہے اسی طرح مچھر بھی خوراک کھاتا ہے اور حضم کرتا ہے ہاں ہاتھی کو پر نہیں ملے جبکہ مچھر کو پر بھی اللہ نے عطا کیے قربان جائے رب تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ پر کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر بھی وہی دل گردہ میدے کا نظام اللہ نے رکھا ہے جو ایک بڑی مخلوق میں موجود ہے ہے کوئی جو ایسا نظام بنا سکے ہرگس نہیں بلکہ ناظرین اللہ کا تو چیلنج ہے کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو تم ایک مچھر کا پر ہی بنا کر دکھا دو ذرا سوچیں کہ کون ہے جو مچھر کا پر بنا کر دکھائے ناظرین بنانا تو بہت دور کی بات ہے کوئی مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑ بھی نہیں سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کی مخلوق پر غور و تفکر کیا ہی نہیں یہی نہیں اس کے علاوہ بھی سوچیں تو آپ کو اس مچھر میں ہزاروں نشانیاں ملیں گی مچھر میں کیا نشانیاں موجود ہیں اور مچھر کے بارے میں کیا حقائق ہیں جن کا سائنس اعتراف کرتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر باہر کی دنیا کا ادراک کیسے کرتے ہیں تو یاد رہے کہ دست قدرت نے مچھروں کو درجہ حرارت جانچنے کے انتہائی حساس آساب سے لیس کر رکھا ہے یہ اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے چونکہ اس کے ادراک کا انحصار روشنی پر نہیں ہوتا اس لئے مچھر کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک تاریخ کمرے میں بھی خون کی وریدوں کو تلاش کر لے مچھر کے درجہ حرارت جانچنے کے انتہائی حساس آساب ایک ہزار سے ایک سینٹی گریٹ کے فرق کو بھی معلوم کر لیتے ہیں ناظرین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مچھر کی تقریباً سو آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ مخلوط آنکھیں اس کے سر کی چوٹی پر ہوتی ہیں سبحان اللہ ناظرین مچھروں کے بارے میں مگر یہ بلکل سچ نہیں ہے اس لئے کہ تمام مچھر خون نہیں چوستے صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مادہ مچھر اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خون نہیں چوستی نر اور مادہ مچھر صرف اس وجہ سے خون چوستے ہیں کیونکہ نر مچھروں کے برعکس انہیں اپنے خون میں موجود لہمیات کے لیے خون چوستنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو ان کے انڈوں کی نشنوہ میں مددگار ہوتے ہیں آئیے آپ کو اس کے خون چوستنے کی حیران کن ترکیب کے بارے میں بتاتے ہیں مچھر کے خون چوستنے کی ترکیب کے انحصار ایک ایسے پیچیدہ نظام پر ہے جس میں نا قابل یقین حد تک بہت سے ناصر کام کر رہے ہیں مچھر اپنے شکار پر اترنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے ان ہوٹوں کی مدد سے جگہ تلاش کرتا ہے جو سینگی نالی کی شکل میں جبروں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مچھر کا سینج کی شکل کا ڈنگ جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے ایک خاص گلاف چڑھا دیا ہے خون چوستنے کے عمل کے دوران پیچھے کو ہٹتا ہے جیسا کہ عموماً یہ سمجھ جاتا ہے کہ مچھر خون چوستنے کے لیے اپنے سینگی نالی کو کھال چھیدنے کے لیے اندر داخل نہیں کرتا یاد رہے کہ اصل کام تو مچھر کا اوپر والا جبرہ کرتا ہے جو چاکو کی طرح تیز ہوتا ہے یا پھر اس جبرے پر موجود دانت کرتے ہیں جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں مچھر آرے کے ماند اپنے جبرے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبروں کی مدد سے کھال کٹ لیتا ہے جب مچھر کا ڈنگ کٹی ہوئی کھال کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ خونی وریدوں یا رگوں تک پہنچ جاتا ہے چھیدنے کا عمل یہاں ختم ہو جاتا ہے اب یہ مچھر کے لیے خون چوسنے کا وقت ہوتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مچھر کے بارے میں کوئی اہم بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو جانے سے پہلے شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں آمین